یَسْمَعُ تَحَابُ رَكُمَا اللہ نے تم دونوں کا آپس میں جو مقالبہ ہیں وہ سن لیا اللہ نے سن لیا بی بی آئیشہ نے جب قرآن سنا لگی سبحان اللہ کہن لگی باب اور اب مولا تیری پاک ذات ہے کہ میں اسی حجرے میں موجود ہوں میں نے کوئی بات سنی اور کوئی نہیں سنی اور تُو نے عرشوں میں سن لی اور میں شان اب دیکھو اب اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے اس سننے کا کوئی مقابلہ ہے کہ ساتھ والے حجرے والے قریب والے مکان والے دوسرے مکان والے نہیں سن سکے لیکن اللہ نے عرشوں میں اللہ نے عرشوں میں سن لیا اللہ نے فرمایا بلاؤ بلاؤ بڑیا کو تمہارا فیصلہ آگیا اللہ نے عرش سے قرآن نازل کر دیا بڑیا آگیا آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ تم خاون کو بھیجو جلدی کرو خاون کو بکرو اللہ نے رستہ تمہارے لئے بسرہ نکال دیا خاون آگیا حضور نے فرمایا اچھا کوئی ایک غلام ایک غلام خرید کر کے ازاد کر دو تو تمہاری بیوی پھر تمہارے اوپر حلال ہو جائے گی کفارہ ہو جائے گی وہ نے کہا حضور یہی گرزن ہے اس کے علاوہ نگوشن وہ نے کہا اپنی گرزن تو ہے کسی دوسرے کی خریدنے کی تو میں طاقت ہی رکھتا کہاں سے رکھتا حضور نے فرمایا اچھا دو مہینے روزے رکھ لو وہ نے کہا حضور وہ بھی لکھ سکتا بوڑا آدمی ہوں مجھے تو روٹی نہ ملے تو باگل ہو جاتا حضور نے کہا حضور مجھے دن کو اگر کھانا نہ ملے میں تین دفعہ کھاتا ہوں ان دن میں حضور اگر نہ ملے میں تو بلکل چرچلا ہو جاتا ہوں اور لڑا ہی کرتا ہوں اور میرا تو برداشت جواب ہے اور دو مہینے روزے یہ تو میرے لئے بڑا مشکل ہے حضور نے فرمایا اچھا حسا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو حضور نے کہا حضور میں مسکینوں کا کھانا ہوتا تو پھر کیا تھا اپنے گھر میں بھی اتنا ہے جس اپنے لئے پورا نہیں ہوتا تو کہاں سے میں کھلا دوں حضور پاک نے فرمایا اچھا پھر سبر کرو اب آئے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے پھر ساٹھ مسکینوں کو کھلا دینا حضور کے گھر میں بھی دے کہ حضور اٹھا گیا تھا فرما دے تو بارحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ کے سننے کا کوئی مقابلہ تو اس کا سننا بھی بے مثال اس کا دیکھنا بھی بے مثال جیسے اس کی ذات بے مثال اس کی صفات بھی بے مثال اب سمجھ لو اللہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ تحجت کے وقت میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں آسمان یعنی عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف بلاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے ایمان یہ ہو کہ اللہ تشریف بلاتے ہیں کیسے جو اس کی شان کو زیبا جو اس کے شان کے مطابق ہے اب کوئی کہے جیسے میں چلتا ہوں یا وہ چل اب آگے مشرق بن جائے گا کیونکہ اللہ کسی بات کو اپنے ذات ملا رہا ہے یا کسی بندے سے ملا رہا ہے یا کسی کہ آنا اس کا برحق ہے اللہ میدان حشر میں تشریف لائیں گے بس ہمارا ایمان ہے اب اگر آگے باز کریں جی کیسے لائیں گے کیونکہ ہم نے تو پہلے فیصلہ کر دیا کہ اس کی ذات بھی بے مثل اس کا آنا بھی بے مثل اس کی بھی کوئی تشبیح نہیں اس کی بھی کوئی تمثیل نہیں تو ہمارا اللہ کی اسما پر بھی ایمان اللہ کے صفات پر بھی ایمان اور یاد رکھو صفتیں بھی وہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خود کیا ہے یعنی جو اپنی صفتیں اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہیں جیسے صفت بیان کی مصر کی صفت بیان کی اللہ نے اپنے ہاتھ کی صفت بیان کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساکھ مبارک کی صفت بیان کی آوانا کہ جمیع صفات جو ہیں ما ثبتہ اللہ بھی کتاب ہی و ما ثبتہ علا لسان رسول ہی جو اللہ نے قرآن میں یا جو میرے مدنی پاک کی زبان پہ اللہ کی صفات آئی ہیں وہ برحق ہیں بغیر تقییف کے بغیر تمثیل کے اور بغیر کسی تشبیح نہ ہم اس کی تشبیح بیان کرے گے نہ ہم اس کی کوئی مثال دیں گے اس لیے جب یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اب سارے جھگڑیں ختم ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی آتی ہے جیسے اس کی شان ہے اللہ نزولِ جلال فرماتی ہے جیسے اس کی شان ہے اللہ پاک کا ہاتھ ہے اب انعوی صدقنا وہ کیسا ہے جی بے مثل ہے بے مثال ہے تو آپ انشاءاللہ تمام جھگڑوں سے بچ جائیں گے اور اللہ پاک کی رحمت سے غلط عقیدوں سے بچ جائیں گے کہ اللہ بندے میں حلول فرماتے ہیں یہ حلولیہ کا عقیدہ تو بالکل وہی عقیدہ ہے جو موجودہ دور میں ہندو کا عقیدہ ہے ہندو کا بھی عقیدہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہ دیکھا ہو ہم تو چونکہ مولوی لوگ ہیں نا پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے تو ورنہ آپ کسی مسلمانوں سے پوچھ لیں جنہوں نے دیکھے ہوں ان کا بھی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جو قبہ بول رہا ہے میرے باپ کی روح اس کے اندر ہے یا یہ فلا جانور جو آیا ہے اس کے اندر میرے چچے کی روح آگئی اس کے اندر میری دادی کی روح آگئی یہ وہ بھی حلول کے قائل ہیں اصل میں یہ ہندووں کا عقیدہ کابروں کا عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو راستے سے پٹکے ہوئے تھے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے جس طرح ہم مسلمانوں نے کمام دنیا کی پوری عادتیں اپنی طرف لے لیں اور اپنی اچھی عادتیں جو ہیں ہم نے دشمنوں کو دے لیں اللہ دبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اب دیکھیں نا جی سچ بولنا مومن کی صفت سچ بولنا جو ہے مومن کی صفت صاف تجارت کرنا جو ہے مومن کی صفت صحیح تولنا جو ہے مومن کی صفت امانت دیانت جو ہے مومن کی صفت نظافت اور صفائی جو ہے مومن کی صفت یہ سب کافر لے گئے ان سے ہم نے شراب لیا خندیر لیا بے حیائی لی پریانی لی فہاشی لی بچیوں کا ڈانس کرانا لیا سکولوں کے اندر بچیوں کو جناب کھڑا کر کے گیت گانا سکھلایا کسی کو سریب کے آگے چلنا پھرنا سکھلایا اور کئی ہندو کی رسمیں ہم نے شادی میں لیں کچھ رسمیں ہم نے موت میں لیں تو جو دنیا کی کافروں کی گندی رسمیں تھی وہ ہم نے اپنا لیں اور جو ہماری اچھی باتیں تھی وہ تشمنوں نے اپنا لیں اور وہ آج ترقی کے آسمان پہ پہنچ گئے اور ہم کار ذلت میں گھر گئے نتیجہ اس کا یہ نکلا اللہ دبارک و تعالیٰ معاف کرے یعنی مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کسی مسلمان سے آپ تجارت کریں آپ کام جائیں گے آپ جناب چودہ سو دفعہ گرنٹی لیں گے لیں گے موسیقی